اوم شانتی میرا نام بی کے رام چندر ہے اور میں ہمارا لوکک پریوار سونیپت میں رہتا تھا ہم ماتا پتا کے ساتھ چار بھائی تھے اور سب ہی ایک رسوئی میں کھانا کھاتے تھے اس ٹائم میرے بھائی نے مزدوری وغیرہ کر کے مجھے پڑھایا لکھایا اور میرے بڑے بھائی کا لڑکا امبالہ میں ہم نے کورس کروانے کے لیے بیجا وہاں سے وہ برما کماریج کے گیان میں چل پڑا اور وہ سمرپت بھی ہو گیا سرکاری نوکری لگنے کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر کے برما کماریج میں سمرپت ہو گیا میں نے بہت ارمان تھے اس لڑکے کے پیچھے کہ میں اپنے پریوار کا اس لڑکے کے بات دم سے پریورتن کروں گا لیکن وہ لڑکا برما کماریج میں جانے کے بعد میرے من میں برما کماریج کے پرتی بہت ایک پرکار سے گھرنا سی پیدا ہوئی پھر وہ سونی پت میں جنک دیدی نے مجھے بہت کوشش کیا وہ دو تین بار مجھے آسرم پر بھی لے کر گئی اس کے بعد مدعوان بھی لے کر گئی میرے بتیجے نے بھی بہت کوشش کی میرے کو گیان میں چلانے کی لیکن سفید ساڑی دیکھتے ہی میں اوب جاتا تھا پھر دو ہزار نو میں ہم رائے پرانی آئے رائے پرانی اور میری یوگل اس ٹائم بیس سال سے گیان میں چل رہی تھی میں نے ان کو کبھی نہیں رکا اب سبت بھی نہیں کہے لیکن میں نے گیان میں چلنے کی کوشش نہیں کی گیارہ گیارہ دو ہزار گیارہ کو میں کرن دیدی کے سمپرک میں آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جی کوشش کرو تب بھی مجھے اجیانتہ کا اتنا گھمنڈ تھا میں نے کہایا لڑکی مجھے کیا کوشش کرائے گی کوشش تو میں اس کو کراؤں گا میں نے گیتہ رامائن ماں بھارت یہاں تک کہ بہت سارے گرانت اور کتاب میں پڑھی ہے میں مندر جاتا ہوں کوئی دیوی پہ نہیں چھوڑتا ہر مطلب سال کئی کئی بار دیویوں پہ جاتا ہوں میں تو بڑا دارمک ہوں یہ مجھے کیا گیان سنائے گی گیان تو میں اس کو سناؤں گا اس طرح کی بھاؤنا میرے مندرم آتی تھی لیکن جیسے جیسے کرن دیدی نے کوش کرانا شکرو کیا پہلے دن ہی میری اگیانتہ دور ہوئی دوسرے دن ہوئی تیسرے دن ہوئی سات دن کے بعد تو سارا میں جو اپنے آپ کو گیانی سمجھتا تھا وہ سارے اگیانتہ کے بادل چھٹ گئے اور میرے مند نے مان لیا کہ اس سے بڑیا کوئی گیان نہیں ہے اگر پرمپتہ پرماتمہ کو پانا ہے تو یہ ایک ماتر راستہ ہے جس سے پرمپتہ پرمیسور کے پاس پہنچا جا سکتا ہے اور آتمار پرماتمہ کے سمجھت کا پتہ لگیا اور اب میں کلاس کرتا ہوں گیان سنتا ہوں اور یہاں تک کہ اب میں اپنے آپ کو اتنا بھاگے سالی سمجھتا ہوں لوکک میں بھی دیکھتے ہیں برہمنوں کے پاس جاتے ہیں شب مورت نکلوانے کے لیے کہ میرے بچے کا شب مورت نکالو لڑکی کا لڑکے کا سادی کے سمیں اور مورت نکالنے جاتے ہیں تو بچہ جنم پتری دیکھتے ہیں اور اس کے جنم کا سمیں دیکھتے ہیں کہ صبح چیار بجے پیدا ہوا کہ تین بجے پیدا ہوا کہ پانچ بجے پیدا ہوا اور پندت کہتا ہو یہ تو بچہ بہت باگے سالی ہے کیونکہ اس کا برہمن مورت میں جنم ہوا ہے اسی پرکار سے میں بھی اپنے آپ کو بہت باگے سالی سمجھتا ہوں اس قلب کے برہمن مورت میں میرا جنم ہوا ہے برما جی نے جو شریشتی رچی ہے اس کے قلب کے شروع میں ہی میرا جنم ہوا ہے میں تو بہت باگے سالی بچہ ہوں یہ سمجھ کے میں ڈیلی مورلی بھی سنتا ہوں اور دھارنائیں بھی اپنی پکی رکھتا ہوں اور لوکک میں بھی کتنی ساری آپتی آئی میرے ان کلاس کے بھائیوں کو پتا ہے ہمارے دونوں بھائیوں کا کتنا جگڑا ہوا اور مجھے سوئی جتنا بھی درد نہیں ہوا دونوں بھائیوں میں آپس میں پھینسلہ ہو کر اپنی اپنی سمپتی کے مالک ہو گئی کتنا بابا نے میرے ساتھ دیا میرے کو لگتا ہے چوبیس گھنٹے بابا میرے ساتھ کھڑا ہے میں نے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی میں اپنے مک سے کچھ نہیں بولا لیکن بابا نے میرے کو بہت ساتھ دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے میرے بابا ہمیشہ ساتھ رہی